حدیث پاک میں ایک صحابی کا واقعہ بڑا عزیب آتا ہے حضرت قعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا لمبا واقعہ حدیث میں تبوک کے موقع پہ غزوہ تبوک جب ہوا تھا یہ تبوک کی جنگ ایسی جنگ تھی کہ اس سے پہلی جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں غزوات ہوئے ہیں نبی علیہ السلام ان کو پتہ تو چلی جاتا ہے نا انسان کو کہ کچھ لوگ مخبر بھی بیٹھے ہوئے ہیں کوئی منافق بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ بات آگے پہنچا دیتے ہیں نبی علیہ السلام جنگ کا ایک حربہ ہوتا ہے کہ بالفرد دائیں طرف جانا ہے نا تو ویسے پوچھتے ہیں اس طرف سے نہ چلیں یا آگے سے چلتے ہیں ہڑکے جانا ادھر ہے تاکہ لوگوں کو اطلاع نہ پہنچے جہاں پر ہم جا رہے ہیں کہ اس طرف سے آ رہے ہیں تمہاری طرف آ رہے ہیں تم اپنا احتیاط کر لو نبی علیہ السلام نے رستہ بدل کے جاتے تھے طبوک کا ایسا موقع تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح اعلان کر دیا کہ طبوک پہ جانا ہے تیاری کرو طبوک کی جو جنگ تھی نا سب سے مشکل ترین جنگ تھی اس کی وجوہات ہیں فصلیں پکی ہوئی ہیں اس وقت جب جنگ پہ نکلنا تھا صحابہ اکرام کا تو گزر بس رہی ان فصلوں پہ ہوتا تھا خجور جو یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں فصلیں پکی ہوئی ہیں اب ان کی بھی آزمائش تھی کہ ان کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کے حکم کے لئے نکلتے ہیں یا نہیں نکلتے ہیں جہاد کے لئے نکلتے ہیں یا نہیں دوسرا گرمی وہ تو حد درجہ کی اور عرب کی گرمی تو ویسے بڑے مشہور ہے تیسرا سفر بڑا لمبا چوتھا جس سے جنگ کرنی ہے وہ کافی طاقتور کافی طاقتور ہے ان وجوہات کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تبو کے لئے نکلنا ہے اس جنگ اس جنگ کے ساتھ ایک اور فرق واضح ہو گیا ایک اور چیز سامنے آئی جو مسلمان تھے وہ نکھر کے سامنے آگئے کہ ہم مسلمان ہیں ہم نکلتے ہیں اور جو منافق تھے ان کے چہرے سامنے آئے وہ بہانے بنانے لگے حضرت فصلے پکی ہیں حضرت گرمی فنا بندہ بیمار ہے آپ نے خود کہا ہے بیمار کی تیمارداری کرنی چاہیے بہانے بنا رہے تو یہ مسلمان جو حقیقی معنی میں مسلمان و صحابہ تھے وہ بھی سامنے آگئے اور جو منافق تھے وہ بھی سامنے آگئے حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس دو سواریاں تھی اور میرا ذن یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رب چلے جائیں گے تو میں ان کو جا کے مل جاؤں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لئے چلے گئے اور یہ صحابی کہتے ہیں کہ میں رہتا رہتا رہ گیا نہ جا سکا پھر خیال ہے کہ میں چلے ہی جاتا ہوں پھر کہتے ہیں کہ اب میں کیا کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں کیا گمان کریں گے اس جنگ کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تھا کہ کعب کدھر گیا کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ صحابہ کہتے ہیں وہ تو آئے کونے کچھ صحابہ نے کہنا شروع کر دیا لگتا ہے وہ اسلام سے پھر گئے ہیں نبی اسلام نے فرمایا کہ ایسی باتیں نہیں اسے پوچھیں گے ضرور کہ وہ کیوں نہیں آیا کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب مدینے میں باہر نکل دا تھنا تو مجھے یا تو بوڑے نظر آتے تھے یا بچے نظر آتے تھے یا وہ منافق نظر آتے تھے جو بہانے بنا کے گھٹھے رہے ہوئے تھے باقی پورے مدینے کے صحابہ جو تھے وہ جنگ کے لیے گئے ہوئے تھے صحابہ کرام واپس آگئے نبی اسلام واپس آگئے تو کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرا کوئی عذر ہے ہی کن نہیں میں رہ گیا ہوں کیا کروں منافق باس آئے گا وہ بہانہ بنا دے دیکھو ہم نے بہانہ بنایا تھا نا ہم دو گھر رہ گئے ہیں تم ہی کوئی بہانہ بنا دو کعب فرماتے ہیں کہ میرا دل نہ مانے ایک تو میں گیا نہیں ہوں اور اوپر سے میں جھوٹ بول دوں کہ میرا فناہ عذر تھا میرا تو کوئی عذر ہے ہی کن نہیں کہتے ہیں کہ نہیں میں نے سچ بولنا ہے باقی جو اللہ کا حکم ہوگا نبیل صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے پاس جا کے فرماتے ہیں کہ آپ نے محکہ کعب تو آیا کیوں نہیں فرماتے ہیں کہ حضرت میرا کوئی عذر نہیں تھا مجھے صرف یہی تھا کہ میں مل جاؤں گا جا کے لیکن کچھ کام ایسے آگئے بس اس کے اندر میں مصروف ہو گیا کوئی اتنی خاص مصروفیت نہیں تھی کوئی عذر نہیں میرا لیکن میں نہیں جا سکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعب اٹھ جا اب اللہ ہی تیرا فیصلہ کرے گا میں نہیں کوئی بات کروں گا نبیل صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ سے کہہ دیا کوئی بندہ کعب سے بات نہ کرے کلام نہ کرے بلائیں نہ اس کو چلے گے کعب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اب کوئی صحابی مجھ سے بات ہی نہیں کہہ رہا میں جاتا ہوں بزار سلام لیتا ہوں نہ مجھے کوئی سلام کرتا ہے نہ میرے سلام کو کوئی جواب دیتا ہے کوئی کلام ہی نہیں کر رہا بڑے پرشان چالیس دن گزر گئے چالیس دن کے بعد نبی علیہ السلام نے پیغام بجھا کہ کعب سے کہو اپنی بیوی سے جدا ہو جائے وہ صحابی پیغام دیتے ہیں کہ کعب اپنی بیوی سے جدا ہو جائے کہتے ہیں جدا ہونے کہا مطلب ویسے جدا ہو جاؤں یا طلاق دے دوں انہوں نے کہا نہیں ویسے جدا ہو جاؤں پچاس دن گزر گئے کعب رضی اللہ تعالیٰ ایک دن یا دو دن کی بات نہیں ہے پچاس دن کوئی بات ہی نہیں کر رہا اور سب سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بات نہیں کر رہے یقین کریں کعب رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے آگے گڑ گڑائے یا اللہ غلطی ہو گئی ہے بڑا عظیم موقع تھا غزوہِ تبوک جنگ کا موقع تھا یا اللہ تجھے پتہ ہے میرا کوئی عذر نہیں تھا بس رہتے رہتے رہی گیا ہوں یا اللہ میں نے جان بوچ کیسا نہیں کیا یا اللہ تم میرے حالات سے واقف ہے میرے اللہ مجھے معاف کر دے اللہ سے معافی مانگے پچاس دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتیں نازل ہوئیں سورہ توبہ کی آخری آیتوں میں سے لَقَتَّابَ اللَّهُ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی جو اس موقع سے پیچھے رہ گئے تھے یہ آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خوشی کا موقع یہ تو صحابہ خوش ہو جاؤ قاب کی اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی اللہ نے معاف کر دیا اس کو یہ فجر سے پہلے کا وقت تھا حدیث پاک میں آتا ہے غالباً تحجد کا وقت تھا اب یہ آیتیں نازل ہوئیں نبی علیہ السلام کے پاس جو صحابہ موجود تھے آپ نے فرمایا کہ کام کی توبہ قبول ہوگی صحابہ اٹھنے لگے ہیں کہ کام کو جا کے مبارک بات دیتے ہیں اس موقع پہ نا نبی علیہ السلام نے ایک بات کی یہ بات ہمارے موضوع کے متعلقہ تو نہیں ہے لیکن انسانیت کے متعلقہ ضرور ہے وہ میں بات یہاں پر کرنا چاہتا ہوں حدیث پاک جو بات نبی علیہ السلام نے صحابہ کو منع کر دیا کہ نہیں نہیں ابھی نہیں جانا ابھی تم یہ بات کرو گے کہ کام کی توبہ قبول ہوگی ظاہر بات ہے پورے مدینے میں بات پھیلی ہوئی تھی کہ کام سے کوئی بندہ بات ہی نہیں کر رہا تو جب ہر بندہ یہ بات سنے گا کہ اللہ تعالی نے اس کی توبہ قبول کر لی ہے تو کیا رش نہیں پڑ جانا بیڑ نہیں ہو جانا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں ابھی نہیں یہ لوگوں کے سونے کا وقت ہے ان کے سونے کا وقت ہے ان کی نیند خراب نہیں کرنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقین فرمائیں ہماری تو سوچ بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی جہاں سے نبی علیہ السلام بات فرماتے تھے آپ نے فرمایا کہ لوگوں کی نیند خراب ہو جائے گی ان کو تکلیف پہنچے گی نہ کرو فجر کے بعد اعلان کر دینا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت پر شفقت والا معاملہ جی جس دین نے یہ سکھا دیا کہ لوگوں کی نیند خراب نہیں ہونی چاہیے تو لوگوں کو بڑی تکلیفیں دینا یہ تو بڑی دور کی بات ہے صبح ہوئی ہے صحابی پاگے کعب خوش ہو جا تیری خوش خبری ہے اللہ نے تیری برات نازل کر دی اللہ نے تجھے معاف کر دیا تیرے لئے آیتیں نازل ہوئی ہیں تجھے مبارک ہو کعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میری توبہ اللہ نے قبول کر لی ہے اسی خوشی میں اپنا کرتہ اتارا اور اس کو دے دیا جو صحابی خبر لے کر آئے تھے یہ پھر فرماتے ہیں میں بھاگا نبی علیہ السلام کے پاس تو جا کے بیٹھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اتنا خوش نبی علیہ السلام تو پہلی حسین تھے تو آپ کے پر جو مسکراہت آتی تھی اس مسکراہت نے تو نبی علیہ السلام کے حسن کو چار چاند لگا دی صحابہ اکرام نبی علیہ السلام کے حسن کی نہ مثالے دیا کرتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آتا تھا ظاہر بات ہے پسینے کے کترے ہوتے ہیں تو صحابہ ان کو موتیوں سے تشبیح دیتے تھے ایسے جیسے موتی ہوتے ہیں نبی علیہ السلام کے پاس آئے آکے کہتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ اے قاب اللہ نے تیری توبہ قبول کر لی ہے اس سے پہلے تیرے لیے اتنی خوشی کا دن نہیں تھا جتنی خوشی کا دن آ جائے تیرے لی ہے اللہ نے آسمانوں سے تیری توبہ قبول کر لی براہ راست آیتیں اتاری ہیں تو یہ واقعہ سنانے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ میں سنا دوں آپ لذت لے کے سن لیں بس اٹھ کے نماز پڑی اور گھر چلے گئے نہیں یہ واقعات کسی مقصد کے لیے ہوتے ہیں انسان سے ایک گناہ ہوتا ہے ایک خطائیں ہوتی ہیں اس کو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے